اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقتتم من لسانی یفقہ قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 243 سورہ البقرہ دوسرا سفارہ الم ترائل اللذین خرجوا من دیارہم کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے نکل گئے وَهُمْ أُلُوفٌ اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے حَذَرُ الْمَوْتِ موت کے ڈر سے یا موت سے بچتے ہوئے فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوُ پھر اللہ نے ان سے کہا کہ تم مر جاؤ ثُمَّ اَحْيَاهُمْ پھر اللہ نے ان کو ان کی موت کے بعد زندہ کیا اِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضُلٍ عَلَى النَّاسِ بے شک اللہ بڑا ہی فضل کرنے والا ہے لوگوں پر وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے اللہ کے فضل کے جواب میں اللہ کی قدر نہیں کرتے اللہ کا شکر نہیں کرتے اچھا اس کی جو شان نزول ہے اس آیت کا وہ یہ ہے کہ یہ کسی سابقہ امت کے بارے میں ذکر ہے کسی پچھلی امت کے حوالے سے واقعہ ہے کہ بعض تفاصیل میں آیا ہے کہ بنی اسرائیل کے حوالے سے ہے کہ جس علاقے میں وہ تھے وہاں پر کوئی وبا پھیل گئی تھی یا پھر کسی پیغمبر نے ان کو جہاد کا حکم دیا تھا کہ جہاد کرنا ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ سارے کے سارے اس جگہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے گئے کہ ہم مر نہ جائیں دیکھیں اب فوراں سے یہی خیال آتا ہے نا ذہن نے کہ وبا پھیل گئی ہے تو ہم مر نہ جائیں جیسے کرونا وائرس سے ہم بہت زیادہ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جہاں جہاں کرونا وائرس بہت زیادہ پھیلا جیسے نیوز میں ہم لوگوں نے اس چیز کو دیکھا کہ انڈیا میں جب بہت زیادہ پھیل گیا اور چونکہ فلائٹس وغیرہ انٹرنیشنل بن ہوئی نہیں تھی تو جو لوگ افورڈ کر سکتے تھے وہ اپنے اپنے پرائیویٹ ایروپلینز پر چارٹر ایروپلینز پر وہ لوگ وہاں سے موف کر گئے کیوں موف کر گئے کہ یہاں چونکہ ایک بیماری پھیلی ہے تو ہم مر نہ جائیں ایک نیچرل وہ ہے کہ جہاں زیادہ بیماری کا ہمیں پتہ چلے کہ اس علاقے میں یہ زیادہ ہے وہاں انسان جانے سے ڈرتا ہے اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ یہ اللہ کے رستے میں قتال کرنا اس کے دین کے دشمنوں کے ساتھ اللہ کے دین کے جو دشمن ہیں ان کے ساتھ اس سے ایسے لگتا ہے ہمیں کہ ہم اپنی جان کو قطرے میں ڈال رہے ہیں اور اس طرح ہم جو ہے وہ مر جائیں گے تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں تھے اور انہوں نے یا تو بیماری سے بچنے کے لیے یا پھر جہاد سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اس جگہ سے نکال لیا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ جہاں پہنچے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ یعنی وہاں پر ان کو موت نے آ لیا یہاں سے ہمیں کیا چیز پتا چل رہی ہے کہ بغیر سبب کے بھی جو ہے موت آ سکتی ہے موت سے ڈرنا نہیں ہے کیونکہ موت اللہ کی طرف سے ہے موت کی تیاری کرنا ہمارا کام ہے مومن کے لیے یہ بہترین ایک اپنے آپ کو ہم یہ کہہ سکتے کہ ہمارے لیے تھیرپی ہے یہ جب ہم دنیا میں بہت زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں جب ہم دنیا کی چاہے غم ہیں یا چاہے خوشیاں ہیں ہم جب بہت سفر کر رہے ہوتے ہیں غموں کے ہاتھوں یا ہم بہت ایزی ہوتے ہیں یا ہمیں فلاں آسانی مل گئی فلاں مل گئی اس وقت میں ضرور رکھیں آپ کو ریالائز کروانا چاہیے کہ یہ پرمننٹ نہیں ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے یہ ختم ہو جانے والا ہے کیونکہ میں ختم ہونے والی ہوں ہم ختم ہونے والے ہیں ہم ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں نہیں رہنے والے ہیں اسی لیے تو فرمائے کہ جب تمہیں کوئی نقصان پہنچے جب تمہیں کوئی جان کا مال کا کسی بھی طرح کی کوئی کمی پہنچے تو اس وقت کیا حکم دیا گیا کیا پڑھنا ہے ہم دوسرے سے بارے میں پیش پڑھ کے آئے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ ہم بھی اللہ کے ہیں اگر ایک چیز اللہ نے دی تھی اور واپس لے لی تو ہم بھی تو اسی کے ہیں اور ہم بھی اسی سفر پر ہیں اسی جرنی کے جو ہیں وہ مسافر ہیں اسی رستے کے اسی منزل کی طرف ہم بھی جا رہے ہیں تو موت سے بچنے کے لیے اگر انسان کوئی ہیلا کرتا ہے کوئی بہانہ کرتا ہے خاص طور سے اللہ کے دین کے جو آرڈرز ہیں احکامات ہیں ان کو چھوڑتا ہے تو موت سے نہیں بچ سکتا سُمْ اَحْيَا هُمْ پھر اللہ نے ان کو زندہ کر کے دکھایا ٹھیک ہے تاکہ انسان ریالائز کریں ظاہر ہے ان کو بھی بتانے کے لیے اور ہم سب کو بھی بتانے کے لیے کہ موت بغیر وجہ کے بھی آ جائے گی اگر تم جہاد سے گریز کرو گے آج مسلمانوں کے پر پوری دنیا میں کیوں زلط چھا گئی ہے کیوں زلط ہمارا مقدر ہے کیوں ہم دوسروں کے ہاتھوں جو ہیں وہ پس رہے ہیں آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جہاد فیس بھی اللہ چھوڑ دیا اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں دنیا محبوب ہو گئی ہے تو اللہ فرما رہا ہے کہ موت کا کوئی سبب نہیں ہوتا موت تو اللہ بغیر سبب کی بھی دے دیتا ہے اور پھر اللہ زندہ بھی کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی کوئی اس کے لیے حد نہیں ہے کوئی اس کے لیے کسی چیز کی جو ہے وہ کمی نہیں ہے اس کے خزانے میں وہ جب چاہے موت دے دے اور جب چاہے زندگی دے دے اور اللہ کا جو فضل ہے وہ انسانوں کے اوپر اور ان کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو ریالائز نہیں کرتے ہر نیا دن اللہ کا فضل ہے ہر ساس جو آ رہی ہے ہمیں یہ اللہ کا فضل ہے جیسے بھی میں نے آپ سے کہا کہ فراغت ہے اگر تو اللہ کا فضل ہے اگر آسانی ہے حدیث میں آتا ہے کہ مومن اگر اس حال میں صبح کرے کہ اس کے پاس اس دن کا کھانا ہے ٹھیک ہے اور امن کی چھت ہے ٹھیک ہے اور وہ سکون کی حالت میں ہے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے صحت کے اعتبار سے یعنی کوئی بیماری نہیں ہے تو اس کو دنیا جہان کی تمام نعمتیں دے دی رہی کیا ہم ان کو ان اپنی بلیسنگز کو کاؤنٹ کرتے ہیں کیا ہم جس وقت بہت شکوے کر رہے ہیں ہوتے اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے یہ بھی نہیں میرے پاس اور یہ بھی نہیں یا پھر ہم ایک جو دوڑ میں لگے ہمیں آپ دیکھیں کتنی کتنی ہم نے اپنے آپ کو پریشانیاں لگائی ہوئی ہیں ہے نا اپنی جان کو ہم نے خود پریشانیوں میں ڈالا ہوا کہ ہمیں یہ بھی چاہیے ہمیں یہ بھی چاہیے ہمیں یہ بھی چاہیے اور ان کے لیے پہ ہم اتنا اوور تنک کرتے ہیں اتنا زیادہ سوچتے ہیں کہ جو پریزنگ ہمارے پاس بلسنگز ہیں جو ابھی کے ٹائم پر ہیں جو ابھی ہے سب کچھ اس کا بھی شکر نہیں ہم ادا کر پاتے میں جیسے ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہمیں بہت پریشان ہوتی ہیں بہت زیادہ ورڈ ہوتی ہیں ہونا بھی چاہیے لیکن ہم اس میں اس ساری پریشانی میں کہیں جو ابھی کا ٹائم اس کو مستو نہیں کر رہے ابھی آپ دیکھیں کہ وہ چھوٹے بچے ہیں ابھی ہمارے پاس ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے کبھی بھی کسی لمحے میں ہم ان سے جدا ہو سکتے ہیں تو جو ٹائم ہمارا ان کے ساتھ ہے یا ان کا ہمارے ساتھ ہے کیا ہم نے اس کو انہف ریلاکس ہو کے انجوائے کیا ہے کیا ہم اس کو انجوائے سے برا دیا ہے کہ محبت بچوں سے تاکہ ان کے دل میں کوئی کمی نہ رہ جائے تاکہ ان کے دل میں کوئی آگے چل کے کمپلیکسز نہ ہو اتنا بھرپور ٹائم آج کی جو کہلیں کہ شفقت سے اور یہ محبت اور شفقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں کس قدر کلیئر ہو کے ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھیں حضرت حسین حضرت حسین آپ کے کندوں پر سوار ہے آپ اسی حالت میں نماز پڑھیں ہم تو مائن تنگ آ جاتی ہیں میرے سمیت میں بھی اسی کیٹیگوری میں ہوئے ایسا نہیں ہے جو بولنے والا ہے وہ پتہ نہیں کتنی بہتر حالت میں لیکن یہ ریمائنڈر سے ہمارے لئے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آپ کے کندوں پر بچے کھیل رہے ہوتے تھے آپ کے نواسے نواسیاں آپ نے ان کو کبھی منع نہیں کیا آپ فتح مکہ کے موقع پر آپ دیکھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ قابہ میں بتوں کو توڑ رہے تھے ٹھیک ہے تین سو ساٹھ سے زیادہ بتھ رکھے ہوئے تھے اور وہ ان کو توڑ رہے تھے مار کے گرا رہے تھے اور آپ کے کندے پر امامہ آپ کی جو نواسی ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ آپ کے کندے پر سوار تھیں اور وہ دو ڈھائی سال کی تھی ڈھائی سال کا بچہ جو ہے وہ اچھا خاصہ بڑا ہو جاتا ہے اور آپ نے ان کو کندے پر سوار کیا ہوا تھا تو یہ یعنی آپ دیکھئے کہ یہ اللہ کے فضل ہیں اللہ کی بلیسنگز ہیں ہمارے رشتے ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشنز ہزبن وائف کا جو آپس میں ایک اللہ سبحانہ وتعالی نے محبت بھرا رشتہ والدین کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے بہن بھائیوں کے ساتھ جو ہے یہ اللہ کے فضل ہیں تو اللہ اپنے بندوں پر تو بڑے فضل کرتا ہے لیکن ہم ان فضل جو فضول ہیں اللہ کے جو بلیسنگز ہیں اللہ کی نعمتیں ہیں ان کی قدر نہیں کرتے ہم ان چیزوں کی طرف زیادہ اپنا رکھتے ہیں دماغ بھی اور ایفرٹس بھی کوشش ہے بھی کہ جو ہمارے پاس میسر نہیں جو میسر ہے اس کا شکر ہے نہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور قِتَال کرو اللہ کے رستے میں وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِعُنْ عَلِيمٍ اور جان رو کہ اللہ بہت تمہاری گہرائی سے تمہاری باتوں کو کفار کی طرح اور منافقین کی طرح منافقین جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ کہتے تھے کہ جہاد کا حکم آئے اور ہم ضرور جہاد کریں گے اسی طرح ہم بھی شاید کہتے ہیں کہ مشکل ٹائم آئے گا تو ہم تو اپنی جان کی بھی اسلام کیلئے پروانی کریں گے لیکن اللہ تو جانتا ہے کہ انسائیڈ تھی ہارٹ کیا ہے اندر سے ہم کتنے زیادہ جو ہیں وہ محبت کرنے والے ہیں اپنی زندگی سے کتنے زیادہ ہمیں اپنا آپ جو ہے وہ کتنا عزیز ہے ہم تو آپ دیکھیں گرمی کی وجہ سے عبادات کم کر رہتے ہیں ہم موسم کی وجہ سے ہمارے معاملات جو دین کے معاملات ہیں وہ بہت زیادہ سفر ہوتے ہیں ہم اللہ کے قرآن کو وقت نہیں دے پا رہے ہوتے ہیں ہے نا تو اللہ کو اندر تمہارے دلوں کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں اللہ کو ان کا بھی پتا ہے اسی لئے فرمایا نیت پہلے کر لو انٹینشن جب کرو گے جب نیت ایک دفعہ باندھ لی جب ایک دفعہ ارادہ کر لیا تو معاملہ خود بہت آسان ہو گیا مسائل ہمارے یہ ہیں کہ ہم تو نیکی کی نیت کرنا بھی جو ہے وہ ہمارے لئے بہت مشکل ہو گیا تو نیت ضرور کریں انٹینشن اپنی بہت زیادہ جو ہے وہ کریں میں یہ بھی کرنا چاہتی ہوں میں یہ بھی پڑھنا چاہتی ہوں میں قرآن کے بعد حدیث بھی پڑھنا چاہتی ہوں میں ایک تفسیر ایک تفسیر کے بعد میں کوئی اور تفسیر سے بھی قرآن پڑھنا چاہتی ہوں میں تجوید پڑھنا چاہتی ہوں میں فقہ پڑھنا چاہتی ہوں اپنے لئے جو اللہ کی دین کی ایسپیکٹ سے ان کی بھی وشز کریں پھر اسی طرح کہ اللہ مجھے توفیق دے میں اتنا صدقہ کروں اس کے رستے میں اللہ مجھے توفیق دے میں اس سے زیادہ بڑھ کر اچھے پربانی کروں اللہ مجھے توفیق دے نیتیں جو ہیں آپ جیسے ہم نے پرسنل لائف کے لئے نیتیں بنائی ہوئی ہوتی ہیں بس یہ سیونگ اتنی ہو جائے تو ہم یہ چیز لے لیں گے یہ سیونگ ہو جائے تو ہم یہ لے لیں گے یا جولوری میں سے کچھ لے لیں گے یا فلاں کام کر لیں گے اسی طرح اللہ کے دین کے لئے بھی پیرلل میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کیونکہ پیرلل برابر جہاں دنیا کے لئے ہماری نیتیں ہیں ارادیں ہیں wishes ہیں desires ہیں وہاں اللہ کے دین کے لئے ہیں اگر تو ہیں تو بہت اچھی بات اگر نہیں ہیں تو ان کو ساتھ لگا کر اس کے برابر جو ہے وہ چلائیں کہ اللہ کے حوالے سے بھی اللہ کے دین کے حوالے سے بھی نیتیں کریں من ذا اللہی یقرض اللہ قربا حسنا قتال یعنی اپنی جان اپنی زندگی کے ساتھ اللہ کے دین کی سر بلندی کے لئے کوششیں کرنا اپنی اس کے اندر میں ہمیشہ اس کی تفسیر میں جو مجھے سمجھ آتا ہے کہ آپ اپنی اپنی باڈی کے ساتھ اپنی انرجیز کے ساتھ اپنی آپ فیزیکلی آپ اللہ کے لئے کچھ کر رہے ہیں اللہ کے دین کے لئے کچھ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں قتال تو ایک بہت بڑا لیول ہے ہم آپ دیکھیں کہ اپنے لیول پر اپنے باڈی کے ساتھ کتنی ہم ایکسٹرا نوافل کتنا پڑھتے ہیں یہ تحجد کتنا کتنی بڑی مشکل وہ عبادت ہے یہ بھی آپ دیکھیں فیزیکل ہے آپ نے اٹھنا ہے نیند کو چھوڑنا ہے فجر بہت مشکل کام ہے اسی طرح ہماری بہت ساری بری عادتیں جو ہم نے اپنائی ہوئے ان کو ہم اللہ کے رستے میں چھوڑ دیں تو یہ بھی ایک طرح سے قتال کہ اس میں زمرے میں آتا ہے قتال دشمنوں سے جو جہاد ہے یا اپنے جان کے ساتھ جو جہاد ہے اس کے علاوہ کی میں بات کر رہے ہیں آپ اگلی آیت میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے ہیں کہ مالی جہاد بھی ہے مال سے تم نے اللہ کے دین کی خدمت کرنی ہے اور جب تم اللہ کے دین کے لیے کچھ کرو گے جب تم اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو گے اس کے لیے سپینڈ کرو گے جو کہ ہم دیکھیں اس وقت خرچ کر رہے ہوتے تو ہمیں شیطان طرح طرح کی وسوسے ڈالتا شیطان کہتا ہے کہ یہ تو تمہاری بڑی مشکل سے سیونگز ہوئی تھی تم اللہ کے رستے میں دے رہے بڑے لوگیں کرنے والے بڑے لوگیں دینے والے ہے نا یا یہ بہت چھوٹا لیول ہے اس پر کسی کو کیا پتا چلے گا کہ ہم نے صدقہ دیا ہم کسی بڑے لیول پر دیتے ہیں تاکہ چار پانچ لوگوں کو پتا تو چلے اللہ فرما رہا ہے یہ تم نے اصل میں اللہ کو قرض دینا ہے جب تم اللہ کے لیے اللہ کے رستے میں جہاد فی سبیل اللہ میں یا دین کے رستے میں یا کسی غریب کی مدد کرتے ہوئے یا مسکین کسی کی مدد کرتے ہوئے یا کسی قرض دار کے قرض کو اتارنے کے لیے جو بھی ایسپیکٹس ہیں سوری طوبہ میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آٹھ اس کے ایٹ ایسپیکٹس ہیں آٹھ مسارف ہیں جب میں آپ اپنی زکاة کو خرچ کر سکتے ہیں یا اپنے صدقات کو خرچ کر سکتے ہیں تو اللہ فرما رہا ہے جو بھی اپنے مال کو خرچ کرے گا وہ اصل میں اللہ کو قرض حسنہ دے گا اللہ کو قرض دے دیا اب اللہ کیا اچھے یہاں پر ایک اور چیز دیکھیں کہ مال کا ڈائریکٹلی نہیں ہے ذکر کون ہے جو اللہ کو قرض دے یہاں پر اب اپنے لئے خود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم خود پسند کرتے ہیں لیکن اللہ کا دین کے مطابق نہیں ہے اللہ کے حکموں کے مطابق نہیں ہے اس کو اللہ کے لئے چھوڑ دیں اللہ کی وجہ سے اللہ کی حکم کو مانتے ہوئے اپنی بری عادتوں کو چھوڑ دینا اللہ کے لئے کسی کام کو چھوڑ دینا اللہ کے لئے کسی بندے کو چھوڑنا جو ہم دعائے یہ پڑھتے ہیں دعائے قدود اللہم اینا نستعینوکا ونستغفرکا ونؤملو بکا ونتوکلو علیک ونسنی علیک الخیر ونشکروکا ولا نکفروکا ونخلو ونترکو منیفجرو ونخلو اور ہم چھوڑ دیتے ہیں الگ ہو جاتے ہیں ونترکو اور اس کو ترک کر دیتے ہیں مئیف چھوڑ جو تیری نافرمانی کرے ہم اس بندے سے الگ ہو جاتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت سارے گناہ سوسائیٹی کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے گناہ ہم اپنے دوستوں کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے گناہ ہم اپنا جو سوشل سرکل ہے اس کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں اگر کوئی ایسا شخص یا ایسی گادرنگ یا ایسا گروپ یا ایسی کمپنی یا ایسی صحبت جو ہمیں اللہ سے دور کرنے والی ہے اگر آپ کی زندگی میں ہے اور آپ اس کو اللہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں وَنَخْلَعُوا وَنَتْرُقُوا مَئِعَفْ چُرُو جو بھی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اس کے لیے آپ دعا بھی کریں اس کے ہدایت کی کوشش بھی کریں لیکن اس کے ساتھ گہری محبت نہیں ہونی چاہیے کیوں کیونکہ گہری محبت جو ہے جب آپ کسی کے ساتھ بہت زیادہ اسوسیئٹ ہوتے ہیں بہت زیادہ محبت میں ہوتے ہیں کسی کے ساتھ تو پھر آپ اس کے مطابق ہوتے چلے جاتے ہیں تو اللہ کے لیے یہ حدیث بھی ہے مَنْ اَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ ایمَانُ جس نے اللہ کے لیے محبت کی جس نے اللہ کے لیے نفرت کی نفرت سے مراد انسان سے تو نفرت ہے نہیں نا عادتوں سے ہے معمولات سے ہے پسند ناپسند سے ہے تو اللہ کے لیے اگر کسی کو چھوڑا تو اس کا ایمان مکمل ہو گیا اب یہ قرض جس کے پاس جو چیز ہے وہ وہی اللہ کو دے گا نا اگر کسی کے پاس مال ہے ہی نہیں اب یہ آیت میں جو ہے کہ اس کے لیے قرض حسنہ وہ اللہ کو دے وہ کہاں سے دے جو اویلیبل ہے آپ کے پاس جو چیز ہے آپ کے پاس علم ہے اللہ کے رستے میں دیجئے ٹھیک ہے لوگوں کو فائدہ لوگوں کا کیجئے کوئی سکل ہے دوسرے کو سکھائیے کچھ ایبیلٹیز ہیں سپرنٹ کریں تو یہ اللہ کے لیے آپ کا ایک قرض حسنہ چلا گیا فَيُضَعِفَهُ لَهُ عَضْعَافًا كَفِيرًا تو اللہ پھر کیا کرتا ہے کہ جو بھی آپ کی چیز ہے اس کے اندر کئی گناہ زیادہ اضافہ کر دیتا ہے اللہ اس کو بڑھا دیتا ہے وَاللَّهُ يَقْبِضُ اور اللہ ہی تنگی کرتا ہے وَيَبْسُتُ اور وہ ہی کشادیاں کرتا ہے وَإِلَيْهِ تُرجعُون اور جانا بھی تم نے اسی کے پاس ہے أَلَمْ تَرَوْئِلَ الْمَلَئِ مِن بَنِي اسرائیل مِن بَعْدِ مُوسَى کیا آپ نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کے سہبداروں کی طرف موسیٰ علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد یہ ہوا کہ بنی اسرائیل نے جیسے ہم پڑھ کے آئے ہیں پہلے سپارے میں بھی کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی زمانے میں تو کچھ بہتر رہے ان کے جانے کے بعد بھی کچھ عرصہ یہ بہتر رہے لیکن پھر کیا ہوا کہ یہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے دوبارہ سے اپنی پرانی عادتوں کی طرف یعنی دین سے دور ہو گئے وہ جیسے آپ نے دیکھے کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہتور پر گئے تھے تو انہوں نے پیچھے بچھڑا بنوا لیا تھا نا اس سے سامری جادوگر تھے یعنی دین کے نام پر انویشنز کر نیکی کے نام پر ہی رہے ہیں اس میں بہت بڑا روکا ہے میں اور آپ اپنے مرضی سے نیکی اور گناہ تو نہیں بنا سکتے تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنی مرضیاں چلانا شروع کر دیں تو پھر ایسا ہوا کہ ان کے انبیاء تو اللہ پاک بھیجتے رہے ان کے درمیان مختلف جگہوں پر مختلف وقت میں نبی آتے رہے لیکن جب ان کی مہت زیادہ گناہ اور برائیاں اور گناہوں میں انوالفمنٹ زیادہ ہو گئی ان پر مسلط ہو گئے دوسرا یہ کہ نبی بھیجنا بند کر دیئے نبیوں کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو گیا پھر لوگوں کو ریالائز ہوا کہ یہ اللہ پاک بھیجتے نراز ہو گیا ظاہرہ دشمن بھی مسلط ہو گیا تو انہوں نے پھر مل جل کر آہوزاریاں کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے لئے کوئی نبی بھیج اور اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی نے لوگوں کی دعاوں کی وجہ سے ان کے اندر ایک نبی بھیجے جن کا نام جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ ان کا نام شموئل تھا ٹھیک ہے ان نبی کا نام جو ہے وہ شموئل تھا اور پھر ان نبی کو انہوں نے کہا اِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ اللَّهُمُ بَعَثْلَنَا مَلِكًا اب ان کو پتا تھا کہ ہمارے اوپر یہ کیوں ذلت آئی ہے دشمن مسلط ہو گئے ہیں گھروں سے نکالا گیا کہ ہم نے اللہ کے رستے میں ٹائم دینا چھوڑ دیا ہم نے اللہ کے رستے میں قتال کرنا چھوڑ دیا تو یہ پھر نبی اپنے جو شموئل نبی تھے ان کے پاس گئے اور کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں کہ جو ہمیں کمانڈ کرے ٹھیک ہے جو ہمارا کمانڈر ہو اور ہم اس کے ساتھ اللہ کے رستے میں مل کر قتال کریں قول ہل عسیتم ان کتبا علیکم القتال اللہ تقاتلو نبی جو ہے اور انہیں پھر پوچھا ان سے کہ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے پر اگر دوبارہ سے قتال فرض کر دیا گیا تو تم کر لوگے اللہ تقاتلو ایسا نہ ہو کہ تم دوبارہ انقار کر دو نہ لڑو قول وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم اللہ کے رستے میں قتال کرنے سے رک جائیں حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا ہے وہ ابنائنا اور ہمارے بیٹے جو ہیں وہ غلام بنا لئے گئے پھر جب اللہ نے ان پر لڑنا فرض کر دیا پھر مکر گئے سوائے ان میں تھوڑے تھوڑے ہی ہیں جو اللہ کے رستے پر ہیں آپ قرآن پاک میں مختلف جبوں پر یہ آیت پڑھیں گے کہ کہ تھوڑے لوگ ہیں جو قدر کرنے والے ہیں تھوڑے لوگ ہیں جو مومن ہیں تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ کی ماننے والے ہیں جو ہمارے ہاں اوورال یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر زیادہ لوگ ہیں اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ اگر زیادہ پوری دنیا مل کر ایک کام کری تو وہ ٹھیک ہے ٹھیک وہی ہے جو اللہ نے فرمایا ہے جو شریعت میں لکھا ہے چاہے اس پر چند لوگ عمل کر رہے ہیں واللہ علیم بالظالمین اور اللہ زیادتی اور ظلم کرنے والوں کو خوب جانتا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ تو پھر ان کو ان کے نبی نے کہا اِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ تَعْلُوْتُ مَلِكَاً کہ اللہ نے تمہارے لیے تعلود کو بادشاہ بنا دیا ہے اب تعلود ان کے حرکتوں کی وجہ سے پھر ایسا ہوا کہ چونکہ انہوں نے مانگا تھا کہ ہمیں کوئی بادشاہ بھی ہمارا جو ہے وہ ہونا چاہیے تو شموئیل جو نبی ہیں ان کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ تعلود نامی ایک شخص ہے ان کو بادشاہ بنا دیں اب تعلود جو ہیں یہ غلام تھے بیسیکلی اور یہ بنی اسرائیل کی نسل میں سے بھی نہیں تھے اور آپ کو جیسے ہم پیچھے پڑھ کے بھی آیا ہے کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ اپنی نسل کے حوالے سے بہت زیادہ بائسٹ ہیں متعصب قوم ہیں تو اور پہلے سارے جیسے نبی بھی بنی اسرائیل سے آ رہے تھے بادشاہ بھی بنی اسرائیل سے ہوتے تھے تو اب یہ جو تعلود ہے یہ ایک غریب اور عام سے آدمی تھے تو اب یہ انہوں نے ساروں نے مل کے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے قالو انہوں نے کہا انا یکون لہو الملک علینا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ہم پر بادشاہ بن جائے ونحنو احقو حالانکہ ہم زیادہ حق دار ہیں کہ ہم بنی اسرائیل میں سے ہیں ہم انبیاء کی نسل میں سے ہیں بالملکی بادشاہت کے من ہوں اسے ولم یکتساعتم من المال بڑی امپورٹنٹ آیت ہے یہ کیسے بادشاہ بن سکتا ہے اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے اس کو تو غصت دی نہیں گئی مال کی عام انسانوں میں آپ دیکھئے ہمارے ہاں بھی کیا کیٹیگری ہے کسی کو عزت دینے کی کس کس بیس پر ہم کسی کو جج کرتے ہیں کسی کو عزت دیتے ہیں کسی بس مال کتنا ہے نبی فرماتے ہیں چن لیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اللہ نے اس کو تم پر چن لیا ہے وزادہ اور اللہ نے اس کو زیادہ کر دیا ہے علم میں والجسمی اور فزیکل انرڈی میں یعنی اللہ نے تعلوت کو مال تو نہیں تھا تو ان کے پاس کیا چیزیں تھیں جن کی بیس پر اللہ نے ان کو پریفر کیا ترجیدی علم حکمت سمجھ کیسے لیے اللہ کو آپ فرماتے ہیں خیرکم حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ سب سے بہتر ہے وہ جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں کیونکہ اس کے پاس علم آ جائے گا اور جب آپ کے پاس غلط اور صحیح کا فرق علم کے ذریعے سے پتا چل گیا ہے جب آپ کو اللہ نے وہ علم سے نواز دیا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو اپنی زندگی کا مقصد پتا چل گیا جس کی وجہ سے آپ کو حکمت سمجھ میں آ گئی جس کی وجہ سے آپ کا دماغ جو ہے وہ سمجھنے اور شعور کی حالت میں کام کرنے پر آ گیا تو یہ سب سے بڑی دولت ہے یہ ایک آیت بھی ہے جس کو انڈرسٹیننگ آف دین دے دیا گیا سمجھ دے دی گئی دین کی اس کو سب سے بڑی خیر دے دی گئی اب یہاں سے اس آیت سے میں پتا چل رہا ہے کہ کوئی بھی جب ہم رشتے ناتے بھی کرتے ہیں بچوں کے بھی جب ہم ان کے آپ دیکھیں کہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں ان کی زندگیوں کے تو ہمارے ہاتھ سب سے پہلے تو یہی دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ اگلا بندہ سٹیٹس میں کیسا ہے حسب نصب میں کیسا ہے دیکھنا چاہیے لیکن پریفر نہیں کرنا چاہیے پریفر دین کو کریں بستتن فی العلمی علمے اور جسم فیزیکلی ہلی ٹھیک ہے یہ تعلوت علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے بعض جو سکولرز وہ لکھتے ہیں کہ ان کو بعد میں نبوت پر دے دی گئی واللہ یکتی ملکہ مئی شاہ اور اللہ تو اپنی بادشاہت جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے واللہ واسعن علیم اور اللہ بڑی وسطیں کرنے والا جاننے والا ہے وقال لہم نبیہم تو نبی جو تھے انہوں نے ان کو جواب دیا انہ آیت ملکی کہ اس کو تعلوت کو اللہ نے مقرر کیا ہے تمہارا بادشاہ اور اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے اَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوت کہ تمہارے پاس وہ تابوت سکینہ آ جائے گا بلسفل باکس جسے کہتے ہیں نا تابوت سکینہ وہ آ جائے گا فیہی سکینتم مر ربکم جس میں تمہارے لئے تسلی اللہ نے رکھ دی وَبَقِيَّتُم مِمَّا تَرَكَ أَلْ مُوسَى اور جس باکس میں جس تابوت میں جس صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کی باقیات ہیں اور آلوحارون حارون علیہ السلام اور ان کی اہل وعیال کی چیزیں ہیں تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةَ فرشتے اٹھا کر اس کو تمہارے سامنے لے آئیں گے تو یہ اس کی کہانی یہ ہے کہ یہ جو باکس ہے ایک ہمیشہ سے ان کے ہاں رہا موسیٰ علیہ السلام کو کوئے تور پر عطا کی گئی تھی اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے کچھ ذاتی استعمال کی چیزیں تھیں کچھ من و سلوہ کی باقیات کہا جاتا ہے کہ اس میں رکھی ہوئی تھی تو وہ جب یہ جب ان کو گھروں سے نکالا گیا ان کی پیچھے جو سٹوریز آ رہی ہیں کہ جب انہوں نے دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ جو آپ کے کی جو تریڈیشنز ہوتی ہیں دین کی جو روایات ہوتی ہیں یا جو آپ کے پاس ایسیٹس ہوتے ہیں جس سے آپ کی آپ کا ریلیجن یا آپ کا دین اس کے ساتھ منسلک ہوتا ہے وہ اللہ آپ سے لے لیتے ہیں وہ آپ کی جو وراست ہے وہ نہیں پھر وراست میں تو یہ چیزیں ملتی بھی نہیں ہیں یہ تو قسم ہی ہیں آپ کو خود میلت کرنی پڑتی ہے تو پھر اللہ نے ان سے وہ چیز چھینے یعنی وہ گم ہو گیا اب تعلود کے اوپر چونکہ ایک question کر رہے تھے کہ یہ عام سا بندہ ہے اس کو بادشاہ بنا دی ہے یہ کیسے ہوتا ہے یہ کیسے ہو یہ possible ہی نہیں ہے کہ ایک بلکل عام سا فوجی جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ ہمارا بادشاہ بن جائے تو نبی جو تھے اس time کے جو اس وقت میں شمول علیہ السلام تھے جو بھی ان کا نام تھا انہوں نے کہا کہ یہ اللہ نے مقرر کیا اس کو تم پر اور اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ وہ جو تابوت سکینہ ہے وہ تم تک لے آئے گا اور فرج تک کچھ اٹھا کر اس کے پاس واپس لے آئیں گے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَكُمْ اس میں تمہارے لئے بڑی نشانی ہوگی اِنْكُنْ تُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم ایمان والے ہو فَلَمَّا فَصَلَ تَعْلُوتُ بِالْجُنُودِ پھر جب تعلوت اپنے لشکر کے ساتھ نکلا قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرَ اب تعلوت چونکہ کمانڈر تھے سپاہ سالار تھے وہ جب نکلے اپنے لشکر کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ رستے میں ایک نہر آئے گی جس کے ساتھ تمہیں آزمایا جائے گا ٹھیک ہے جیسے میں نے ابھی شروع میں بات کی تھی کہ آزمائش مختلف چیزوں کے ساتھ اللہ اپنے بندوں کی کرتا رہتا ہے کہ میرے بندے کیا کرتے ہیں اب کرنا یہ تھا کہ وہ جو نہر ہے اس کا حکم یہ ہوتا ہے اس کے بارے میں اس سے پانی نہیں پینا اس کو آپ نے اپنے لئے پانی پینے کے لئے استعمال نہیں کرنا اور جو اس کو نہیں چکھے گا بھی نہیں وہ ہمارے ساتھ رہے گا ٹھیک ہے سوائے اس کے جو بہت پیاس سے نڈال ہو جائے چلو پانی کا جو ہے وہ لے سکتا ہے اب کیا ہوا جب وہ نہر آئی تو اس کا پانی اتنا اٹریکٹیو ان کو لگا بڑا ہی پیور اور صاف پانی اب دیکھیں آزمائش تھی نا تو اس کی طرف کھجے چلے گئے اور زیادہ لوگوں نے اس میں سے پانی پی لیا تھوڑے رہ گئے پھر تھوڑے ہیں مہت سیلیکٹیو جنہوے لوگ رہ جاتے ہیں اب اس کی ویسے یہ ہوا کہ ان کی پیاس بھی زیادہ ہو گئی جنہوں نے پانی پی لیا تھا ان کو بہت شدید قسم کی پیاس شروع ہو گئی اور اس کی ویسے وہ لڑی نہیں سکے ظاہر ہے جب اتنی پیاس لگ گئی اور ان کو فیل ہوا کہ ان کے پیٹ بہت بھر گئے ہیں وہ پانی پینے کی وجہ سے اور اس کے بعد وہ اس طرح سے قتال کر ہی نہیں سکے فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ پھر جب پار کی انہوں نے نہر تو ایمان والے جو تعلوت علیہ السلام کے ساتھ تھے قَالُو یعنی وہ لوگ بھی جنہوں نے پانی پی لیا تھا اور جنہوں نے پیا تھا وہ سب تو کہنے لگے لَا تَا قَتَلَنَ الْيَوْمَ بِجَالُوتِ وَجُنُودِ بِجَالُوتَ وَجُنُودِ جالوت اب دشمن جو گروپ ہے جو اپننٹ تھا جو دوسرا فریق تھا اس کا جو بادشاہ تھا اس کا نام جالوت تھا ٹھیک ہے ان کے بادشاہ کا نام تعلوت تھا اور اس کا نام جالوت تھا تو اب یہ ہوا کہ چونکہ پانی پینے کی وجہ سے منع جو چیزیں کی ہیں ان کی وجہ سے انرجی ختم ہو جاتی ہے یہ نا یہ پوائنٹ بڑے امپورٹنٹ ہے یاد رکھنے کے لیے جو چیزیں فوربیڈن ہیں جو چیزیں رسٹرکٹڈ ہیں جن کاموں کو منع کر دیا گیا ان کی وجہ سے اگر آپ وہ کام کرتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی فرق نہیں پڑا فرق پڑتا ہے اس کی وجہ سے آپ کی انرجیز ختم ہو جاتی ہے آپ پھر پوزیٹیف کام کرنے والے رہتے ہی نہیں ہیں آپ کے اندر ہمت ہی نہیں رہتی کہ آپ کو اچھا کام کر لیں جیسے مثال کے طور پر نیگٹیف سوچتے رہے سوچتے رہے پھر آپ پوزیٹیف نہیں سوچ سکتے نفرت آپ کے دماغ میں جب بھر جائے لوگوں کے خلاف یا کاموں کے خلاف یا چیزوں کے خلاف اور آپ مسلسل اس کے اوپر آپ کا دماغ کام کر رہا ہے پھر آپ اچھائی سوچ ہی نہیں سکتے اسی طرح جب آپ نے اپنی ساری انرجی لگا دی غلط کام کرنے پر گناہ کے کام کرنے پر ہے نا اپنی ساری ایفرٹس کر کے آپ نے اپنے آپ کو گناہ کے لیے تیار کیا اور گناہ جو ہے وہ یقیناً اس پر پیسے بھی بہت لگتے ہیں ہر طرح کا گناہ دیکھیں اس پر بہت خرچ بھی ہوتا اور وہ خرچ ظاہر ہے آپ کی ایفرٹ ایفرٹس ہی ملتا ہے نا آپ کو تو آپ سارا خرچ کرتے ہیں تو جب آپ نے اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں پر محرمات پر یا مکروحات پر جب آپ نے اپنی ایفرٹس اپنی زندگی کی کا حصہ اپنے ہمتیں ساری لگا دی پھر نیکی کے لیے طاقت نہیں بچتی پھر آپ کے پاس ہمت ہی نہیں رہتی اچھائی کرنے کی اس لیے یہاں سے ایک پوائنٹ میرے اور آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ مل رہا ہے کہ جن کاموں کو اللہ نے منع کیا ہے ان سے دور رہ کر ہمیں پوزٹیو انرجی ملتی ہے اور جن کاموں کو اللہ نے منع کیا ہے جب ہم وہ کر لیتے ہیں تو ہماری ساری انرجی سناچ ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے پھر ہم اچھائی کرنے کے قابل نہیں رہتے تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس سے منع کیا اسے رک جائیں اچھا انہوں نے کہا ہمارے اندر تو طاقت ہی نہیں ہم تو نہیں لڑ سکتے جالو تو اس کے لشکر کے ساتھ حالانکہ پیچھے دیکھیں کہ خود ہی انہوں نے کہا تھا کہ ہم لڑنا چاہتے ہیں ہمیں ایک بادشاہ دیجئے اللہ سے کہیے کہ بادشاہ ہمارے لئے مقرر کرے ہم لڑنا چاہتے ہیں اور پھر بادشاہ نے کہا کہ وہی لوگ میرے ساتھ آج قتال کریں گے دشمنوں کے ساتھ یعنی ان کے ساتھ لڑائی کریں گے جن کو پتا ہے کہ ہم نے اللہ سے ملنا ہے جو اللہ سے ملاقات پر یقین رکھتے ہیں کم من فئت قلیلت کتنی ہی تھوڑی جماعتیں فئت قلیلت کم تراب کی جماعتیں کتنی ہی تھوڑے سے لوگ غلبت غالب آجاتے ہیں فئتا کثیرتا بڑی بڑی جماعتوں کے اوپر بیذن اللہ اللہ کے حکم سے ابھی ریسنٹلی ہمارے سامنے بڑی ایک کلیر ایگزیمپل آئی ہے افغانستان میں ہے نا کہ سوپر پاور is being defeated کن کے ہاتھوں شکست ہوئی کہ جن کے جو شاید ان کے پاس پوری طرح ٹکنالوجی بھی نہیں ہے شاید ان کے پاس جو ہے وہ اتنی چیزیں ہے ہی نہیں تعداد بھی کم ہے تو اللہ ہمیشہ ہی اچھے یہ ہماری لائف میں اس سے کیا حصول مل رہا ہے کہ پوری فاملی مل کر پورے لوگ مل کر جس طرف جا رہے ہیں اگر آپ ان کے ساتھ نہیں چلتے ہیں اور آپ اللہ کے دین پر چلتے ہوئے سپرٹ ہو جاتے ہیں جیسے میں نے پہلے بھی کئی طفح آپ کو بتایا کہ فتوبہ للغربہ جو سٹرینج بن جاتے ہیں اسلام اس حالت میں آیا تھا کہ لوگوں کے لئے بڑا عجیب تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمائے اسی حالت میں دنیا سے واپس جائے گا یعنی واپس سے مرادی ہے کہ آخرت قیامت سے پہلے اسی حالت میں واپس آ جائے گا کہ لوگ اسلام پر عمل کرنے کو دین پر عمل کرنے کو بہت سٹرینج سمجھیں گے کہ یہ تو بہت عجیب و قریب بات ہے بھئی باقی لوگ بھی تو کہہ رہے ہیں آپ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں فتوبہ للغربہ جو دین پر عمل کرنے کی وجہ سے اپنے سوسائیٹی میں میس فٹ ہوتے ہیں سٹرینج ہو جاتے ہیں الگ ہوتے ہیں ان کی ایک یونیک آئیڈنٹیٹی ہوتی ہے چاہے وہ تھوڑے ہیں اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے یہاں پر اس آیت سے ہمیں یہی پتہ چل رہا ہے کہ بے شک آپ کم ہیں نمبر میں آپ کم ہیں آپ کے پاس لڑنے کے یا آپ کے پاس فائٹ کرنے کیلئے یا آپ کے پاس اپنے آپ کو کھڑا کرنے کیلئے اشیاء کم ہیں اسباب کم ہیں اگر تقوی ہے اللہ کے اوپر توقل ہے اللہ کے ساتھ کنیکشن ہے یہ پتہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ملنا ہے ملاقات کرنی ہے اللہ کے وقت جانا ہے تو آپ غالب آئیں گے اشیاء اللہ ٹھیک ہے کیونکہ تعداد سے کبھی بھی جنگیں نہیں جیتی جاتی اور اسباب سے سامان زیادہ ہو مال ہو اس سے ہمتیں نہیں آتی غزوہ بدر کو دیکھئی ہے 313 لوگ اچھے اس میں بھی یہ کھا جاتا ہے جو میں پڑی تھی روایات میں جو بہت زیادہ تھے جب نکلے تھے تعلوت کے ساتھ جنگ کے لئے اور منع کیا تھا کہ نہر سے پانی نہیں پینا تو صرف 313 لوگ ایسے تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا واقعی سب نے پی لیا تھا تو یہی وہ تعداد ہے جو غزوہ بدر میں بھی تھی 313 رہ گئے تھے پیچھے واللہ معصابرین اور اللہ ڈٹے رہنے والوں کے ساتھ ہے صبر کرنا ادھر کیا ہے ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے ان لوگ کے ساتھ ہے جو سٹیڈ فاصل رہتے ہیں جب نے آپ کو جمع لیتے ہیں ایک باقیوں پر جن لوگوں نے کہا کہ جنہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم اپنے اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں ہماری زندگی کی پسند نا پسند ہماری جو لائف سٹائل ہے ہماری زندگی گزانے کی طریقہ وہ سب اللہ کے مطابق ہوگا اور پر اس پر جٹ جم گئے ڈٹ گئے یہ جمنا ایک جگہ پر مضبوطی سے کھڑے ہو جانا اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے اور جب انہوں نے جالوت اور اس کے رشکر کا سامنا کیا تو دعا is very much important آپ دیکھیں گے کہ ہر مشکل مرحلے پر قرآن آپ کو ایک دعا دیتا ہے یعنی دعا سکھاتا ہے کہ یہ دعا پڑی گئی حضرت ابراہیم کی جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم میرے لئے اللہ ہی کافی ہے ونعم الوکیل وہی میرا دوست ہے وہی میری وقالت کرنے والا ہے وہی میرا جو ہے وہ نگے بان ہے نعم المولا وہ سب سے بہترین ساتھی ہے وہ نعم النصیف سب سے بہترین مدد کرنے والا ہے ٹھیک ہے اسی طرح اب یہ دیکھئے کہ جالوت کا لشکر چونکہ بہت بڑا ہوگا یقینا یہ لوگ تو تھوڑے رہ گئے عادے تو پیچھ ہی رہ گئے نا کہ ہم تو لڑے ہی نہیں سکتے اور تین سو تیرہ یا اس سے بھی کم ساتھ تھے تو تالوت جو ہے ان کو یہ دعا سکھائی گئی ربنا افریغ علینا صبر اے اللہ ہم پر صبر انڈیل دے افریغ عربی میں کہتے کہ جیسے چیز کے اوپر آپ جیسے مثال کے طور پر یعنی کوئی بھی چیز اس کے اوپر آپ ڈال رہے ہیں یعنی اس کو پوری طرح سے ڈھاپ دینا افریغ کا مطلب ہے ایسے کوئی چیز ڈالنا کہ وہ پوری کبر ہو جائے تو اے اللہ تو ہم پر صبر کو انڈیل دے یعنی ہم لبریز ہو جائیں صبر سے ٹھیک ہے اور صبر کیا ہے ثابت قدم رہے ہیں ڈرے نہیں ان سے پیچھے نہ ہٹیں وَسَبِّتْ اَقْدَامَنَا اور ہمارے قدموں کو جمع دیں یعنی ایسے نہ کہ ان کی تعداد دیکھ کر ان کی تیاری دیکھ کر ان کے ایکوپمنٹس دیکھ کر ان کے جو ہتھیار ہیں وہ دیکھ کر ہم پیچھے ہو جائیں وَنصُرْنَعَ الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ اور کافروں پر ہماری ہماری نصرت فرما کافروں کے مقابلے پر ہماری مدد فرما یہ بڑی پیاری دعا اس کو پڑھتے رہنا چاہئے فَحَزَمُوْهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ پھر انہوں نے جالود کے لشکر کو اللہ کے حکم سے شکست دیتی جیت گئے تھوڑے تھے لیکن پھر بھی جیت گئے وَقَتَلَ دَعُوُدُ جَالُود اور جالود کو داوود نے قتل کیا یہ داوود علیہ السلام وہی داوود ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد ہیں اور اس وقت یہ بھی عام سے سپاہی تھے پھر اللہ نے ان کو جو ہے وہ نبوت سے سرفراز کیا وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكِ پھر اللہ نے داوود کو بادشاہت دی وَالْحِکْمَةُ اور حِکمت عطا کی وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَا اور جو چاہا وہ سکھایا یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو بہت سارے ٹولز اور سکلز سکھایا گئے تھے جن میں سے ایک یہ تھا کہ وہ آہنگری کہتے ہیں یعنی جو جنگ کے موقع پر وہ ایک پورا لوہے کا لباس پہنا جاتا تھا اس کو خاص طریقے جنگوں کے لیے تیار کیا جاتا تھا وہ حضرت داوود بنایا کرتے تھے پھر خاص طور سے لوہے کے ساتھ بہت ساری چیزیں تیار کیا کرتے تھے تو یہ فرمایا گیا کہ ان کو اللہ نے یہ سکھایا وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ اور اگر اللہ جی زیرا زیرا بھی کہتے اس کو بہت شکریہ وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ اور اگر اللہ نہ اٹھاتا لوگوں کو بعضا ہم بے بعض ایک دوسرے کے ذریعے سے لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ فَسَاد پھر چاہتا زمین میں یعنی یہ اللہ کا ایک میکنزم ہے کہ برائی کو اچھائی کے ذریعے سے ختم کیا جاتا ہے اچھے لوگ چاہے تھوڑے ہوں وہ رہتے ہیں ہمیشہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک میکنزم ہے اور اللہ جو مسلسل برائیوں پر ہیں مسلسل دوسروں کو تکلیفیں دے رہے ہیں یہ اللہ کا رول ہے کہ اللہ ان کو ختم کر دیتا ہے جیسے جو آگے چل کے ہم پڑھیں گے کہ اللہ فرماتے ہیں بڑی سوپر پاور ہے اگر آپ دوسروں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ ایک ظلم و جبر کا سلسلہ رکھا ہوئے تو آہستہ آہستہ ختم خاتمہ ہو جائے گا اور ہم ہسٹری میں دیکھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں بڑے ظالم آئے کہاں گئے ختم ہو گئے لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ تو فساد پھیل جاتا زمین میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میکنزم نہ رکھتا تو زمین میں تو فساد پھیل جاتا وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلِ الْعَالَمِينَ لیکن اللہ تو بڑا فضل فرمانے والا ہے تمام جہانوانو پر تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ یہ اللہ کی آیات ہیں جن کو آپ کے سامنے حق کے ساتھ سچ کے ساتھ تلاوت کیا گیا ہے یعنی آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پچھلی عمتوں کے حال بتائے جا رہے ہیں اور کتنے پرارے زمانے کی باتیں بتائی جا رہی ہیں ہے نا اللہ علم دے رہا ہے اللہ تعالی ہمیں علم دے رہا ہے سکھا رہا ہے اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کی آیات ہیں یہ نشانیاں ہیں اس سے سیکھنا ہے تم نے اس سے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں یعنی اللہ نے آپ کو رسول بنا کر دے جائے صدق اللہ العظیم اللہ حمدک نشہدو ان لا الہ الا انت نستغفرك ونتوبو الیک وَلَعَصْرِ إِنَّ الْإِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ وَتَوَاصَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْ بِالْصَبْرِ جو پڑا ہے جو سنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تمام نیک عامال کو ہم سے قبول فرمالے اللہ تعالیٰ عزمائشوں سے بچالے اللہ تعالیٰ فتنوں سے بچالے جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے وَسَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجمعین بِرَحْمَتِكَ يَا ارْحَمَرْحِمِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ